آج ہم ایک کیس ٹیڈی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جو ایک ایکزیما کے جو کیس ہے وہ جو اس پر جو افیکٹ ہوئے میرے ایک جاننے والے ہیں ان کے جو چھوٹا بھائی ہے وہ میرے پاس کلینک میں آیا تو اس کو جو ہے وہ شولڈر پر ایکزیما نماز جو ہے وہ داغ ورہ جو ہے وہ بنے ہوئے تھے اور بہت زیادہ ڈرائنس دی اب زیادہ ایکزیما جو ہے اس سے تو جو ہے اوزم بغیرہ ہوتی رہتی ہے لیکن اس کی طرح جیسے ڈرمیٹائٹس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ بھیگتے ہیں اور ان کے آتھوں اور پاؤں سے شدید ترین جو ہے وہ پسینہ آتا تھا بذبودار قسم کا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبد اجاز ہے اور میں سمیلی اومیو کلینک سے بڑا بات سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم ایک کیس ٹیڈی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جو ایک ایکزیما کے جو کیس ہے وہ جو اس پر جو افیکٹ ہوئے میرے ایک جاننے والے ہیں ان کے جو چھوٹا بھائی ہے وہ میرے پاس کلینک میں آیا تو اس کو جو ہے وہ شولڈر پر ایکزیما نما جو ہے وہ کچھ مطلب کی داغورا جو ہے وہ بنے ہوئے تھے اور بہت زیادہ ڈرائنس تھی اب زیر ایکزیما جو ہے اس سے تو جو ہے اوزم مغیرہ ہوتی رہتی ہے لیکن اس کی طرح جسے ڈرمیٹائٹس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ بھیگتے اور ان کے آتھوں اور پاؤں سے شدید ترین جو ہے وہ پسینہ آتا تھا بذبودار قسم کا لیکن ایک ہی بات اس نے مجھے بہت جو خاص بات بتائی جو اومیپیتھک پرسکپشن میں جو میرے لیڈنگ ایک پوزیشن رکھتی تھی اس نے کہا کہ میں ارسیز پر نمک چھڑک کے کھاتا ہوں نمک ہو بھی تو میں اور ڈال کے کھاتا ہوں اور میں جیب میں رکھا ہوتا ہے بار بار اس کو چاڑتا رہتا ہوں اور بس ہی میری یادت ہے تو اس کی جو کانسٹیشن جو مجھے نظر آیا وہ نیٹر میں ریٹنگ ہو گا تھا وہ پیتھک جو میڈیسن ہیں تو میں نے وہیں پہ سی ایم کی ایک ڈوز میں نے کہا زمان کھولو گا ایک ٹپکا دی میں نے کہا جاؤ اس نے کہا میں تو یہ کئی سال ہو گیا گریمی لگا رہا ہوں اور انجیکشن لگا رہا ہوں اور دوئیاں کھا رہا ہوں تو یہ کیا میں نے کہا ہفتے کے بعد آیا تو بلکل پتلا سا دان بان سے لڑکا تھا تو ایک ہفتے کے بعد آیا تو اس کا وزن بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اس کے باڑی سے سارے جو نشان ہو گا رہا تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے اس کا پسینہ بھی ختم ہو چکا تھا اور وہ جو نمک باہر پر کھا رہا تھا وہ بھی اس کی جو یہ کریونگ تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی اب معاملہ یہ ہے کہ اومیپیتھک جو میڈیسن پرسکرپشن جب لکھی جاتی ہے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں آپ ظاہر ہیں ایکیوٹ پرسکرپنگ کے اور طریقہ ہے کرانک پرسکرپنگ کا اور طریقہ ہے میزمیٹک پرسکرپنگ کا اور طریقہ ہے کانسٹوشنل پرسکرپنگ کا اور طریقہ ہے پیتھولوجیکل پرسکرپنگ کا اور طریقہ ہے ٹیٹوپیتھی پرسکرپنگ کا اور طریقہ ہے اگر پینڈیمکس ہیں وہبائی امراض ہیں ان کی پرسکرپشن کا اور طریقہ ہے یا جب ہم کوئی ٹانکس ہوا رہا دیتے ہیں پیشنٹ کو ہرپر ٹانکس یا اومیپیتھک جو مادر ٹنجر ہیں تو اس کی پرسکرپشن کا جو ہے وہ اور طریقہ ہے تو یہ ساری باتیں ایک ڈاکٹر کے لیے جو ہے وہ جاننا ضروری ہوتی ہے اس کے لیے میرا الیکچر ہے ایک اومیپیتھک پرسکرابنگ ٹیکنیکس کے نام سے الگ سے ایک لیکچر ہے وہ آپ کا اگر زوک ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں تو یہ جو کیس ہے نیٹرومیور کا اب ایک بندہ نمک کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی باڈی کے اندر جو نمک ہے اس کو کمی ہے یا تو یہ ہے کہ باڈی میں نمک جا نہیں رہا ہے یا اگر جا رہا ہے تو اس کی ابزارشن نہیں ہو رہی تو اومیپیتھک جو میڈیسن ہے نیٹرومیوریٹی کم یہ بزارشن خود سوڈیوم کلورائیڈ سے بنتی ہے تو یہ علاج بالمیسل کی اصول ہیں ان کے مطابق جا کہ اس نے جسٹ ون ڈور جو تھی اس نے کام کیا اور اس کی تمام ایشو جو ہیں وہ ایڈیس ہو گئی اور کئی سالوں سے وہ ٹریٹمنٹ لے رہا تھا لیکن جو کانسٹیشنل ملے جو پرسکرپشنز ہے اور جا آپ کو ایک سیمٹم اگر نظر آگئے ہیں جو لیڈنگ سیمٹم ہے تو اس کے بعد باقی سیمٹم لینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور آپ کے جو پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے یہ جو بات ہے یہ جو سٹوڈنٹ سے ہوں میں بیتھی کے یا جو نئے ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ایک لیڈنگ قسم کے ایک کیس ہے جس سے میں نے خود بھی بہت سکھا اور میرے جو پیشنٹ تھے ان کے لیے بھی میں کافی بہتر ثابت ہو سکتا آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس کے سٹیڈی میں تینکیو ری بچ